بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارا محرم آپ کو معلومی ہے کہ یہاں لخنو موڈل محرم ہے اور یہی کی بنیاد کے وہ پوری دنیا میں محرم ہوتا ہے تو محرم کا جو مرکز ہے اور عدداری و تاریداری کا جو سنٹر ہے وہ لخنو مانے جاتا ہے اور یہی سے پوری دنیا میں عدداری پھیلی ہے ایران ایران کو چھوڑ کر اس کے جو اور دوسرے جو بلک ہیں وہ یہی سے عدداری پھیلی ہے تو یہاں پر ایک بانتہا ایک پورٹنس ہے یہاں کی عدداری اور یہ ایران مدان وہ فرما جہاں پر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس کی عدداری تو پوری دنیا میں مشہور رہے گا شامی غریبه جو یہاں کی ہے وہ یہاں شروع ہیتع پہلی مرتبہ آپ ساری دنیا میں اسی نام سے منجد سے شامی غریبه ہوتی ہے بہت بڑے بڑے علماء یہاں پر بہت بڑے آلیم مجتحد اس طرح سے پیر حامstand صاحب دادا تھے وہ وہ بھی یہاں پہ دفنے اس کلا اور بہت 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 آری یہاں پہ دفنے تو اس امام بارے کی بھی برکردی حیثیت ہے سنٹرل پلیس ہے ہی پوری دنیا میں سمجھ دی جائے اور یہاں آداداری جو ہے ہمیشہ ہوتی آئی ہے تو اب کی ہماری کے ورحاتے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جلوس کی پابندی لگا دی گئی کہ جلوس نہیں اٹھیں گے تو ہم نے جلوس کے سسلے میں وہ طالبہ ہمارا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس پر اسرار نہیں کیا اور اس کے علاوہ جو شاہی دری تھی اس کو بھی انہوں نے اٹھیں گے وہ بھی صحیح ہے ہم نے ڈیمانڈ یہ رکھی تھی کہ سوشل ڈسٹنسی کے لحاظ سے ہمیں یہاں مجلس کی اجازت دی جائے اور اتنا بڑا امام بڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے اوپر یہاں کے اوپر اگر یہاں پر ایک ہزار آدمی بھی بیٹھ جائیں گے سوشل ڈسٹنسی تھی تو اس کے لیے کہ یہاں گنجائچ موجود ہیں یہاں کے اوپر اور دو دو بیٹوں کے ساتھ میں تھے اور اس کے بعد ہم سے جب ہاں باتچیت ہوئی تو کہیں ہم بیس کی پرمیشن دیں گے بیس کی بات چلیں ہم نے کہا چدید بیس کی صحیح ہے تو اس کے بعد آخر میں جو آرڈر آیا تو کل پانچ کے آرڈر آیا تو وہ جو سادر خان مقبول اتنا بڑا میدان اس میں جس میں بیس پچیس تیس ہزار آدمی آفکت ہو تو یہ پانچ آدمی تو اس پر یہ تو بالکل ایک مزاق والی بات ہو گئی بھائی کہ اتنے بڑے بڑے مہمباروں میں پانچ آدمی بیٹھے ہوئے مہلیس کر رہے ہیں تو اس پر درہ صرف کافی روش ہے اس کے علاوہ یہاں کے علاوہ کہیں اجازت نہیں دی گئی جبکہ ہر ہمارا مہمباروں جو ہے وہ اس پر تیار ہے سب کے کے کوڑ نائنٹین کے جو جو بھی اس پر رولت اور نارفتوں کے تحت ہم مجلس کریں گے وہاں کے وہ پورا سنیٹائزنگ کے انتظام رہے گا اسی طرح پورا بات کا انتظام رہے گا سب کی انتظام رہے گا کوئی اس پر شکایت کا موقع نہیں ہے کہ آج بھی ہمیں اجازت کہیں بھی مجلس کرنے کی نہیں ملے گی سب سے بڑی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر تازیہ رکھنے کی اجازت نہیں ملی کہ ہم نے کہا چھوٹی دریان جو ہوتی ہیں چھوٹے تازیہ ہوتے ہیں وہ لاکر رکھ دیے جائیں گھر کے اندر تاکہ ماں گھر کی عورتیں ماتم کر رہے ہیں کیونکہ ایک سال تک اگر تازیہ نہ رکھا جائے تو عورتوں میں بہت بشبونی اس کی مانن جاتا اور وہ تازیہ کے سامنے ہی اپنی چوڑیاں توڑتی کوئی عورت اپنی چوڑی اس کی ٹوڑ جائے جو شہردار عورت تو وہ بہت زیادہ بشعوری سمجھتی ہے لیکن یہاں محرم کی پہلی تاریخ تازیہ کے سامنے جو عورتیں ہیں وہاں پہ چوڑیاں توڑ کر اپتہ وہ ختم کرتی ہے تو وہ ایک مندت جو تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہے اس کی طرح پورے یو پی میں کھڑکم مچا ہوا ہے گاں مچا ہوا ہے اور ہم یہ کہہ دیں میں چھوڑے تازیہ جو گھروں میں ہیں وہ اس پر جانتے ہیں اٹھانے کے بھی بات نہیں کرو کہنے صاحب اٹھے گے کیسے اٹھانے کے بات بھی کری رہی نہیں ہے اس کے بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ابھی تو رکھنے کی یادت دی جائے اچھا رکھنے کے سلسل میں ہی ہوتا ہے کہ گھر پہ تو بنتے نہیں تازیہ جیسے مورتیاں جو آپ گھروں میں رکھی جاتی ہیں تو گھروازہ تھوڑی بڑا تو مورتی ہو بلکہ بازار سے لے کر آتا ہے دکھان سے لے کر آتا ہے تب ہی ہو رکھتے اس طرح تازیہ جو لوگ بنانے والے ہوتے ہیں وہاں سے لے کر لوگ رکھتے ہیں تو ساری دکھانے بند کر دی انہی نے تازیہ اٹھا کے لے گے اپنے ٹرکوں بھر کے تو یہ بہت بڑا ایک اچار ہے جو ہم پر کیا جا رہا ہے اور ابھی یہاں پر بدائیوں سے ہمارا پاتھ سب آیا ہے واٹس اپ کہ وہاں کسی نے گھر میں تازیہ رکھا تھا تو پولیس نے ان کی فائی آر کر کے کہا کہ آپ نے بہت بڑا اپرات کیا ہے آپ کے خلاف دنڈاتمک کاروائی ہوئی کیا نہیں گھر کے اندر تازیہ رکھنا انہی نے اپرات بتایا ہے سر پرمیشن کے لیے آپ لوگوں نے کس کس کو اپروچ سب کو کوئی چھوٹا نہیں اس کو اپروچ نہیں کیا ہو آہ راجناس صاحب سے بھی ہماری بات رہی رہی اور جو عرب سنکر منتری سنٹر کے مفتار بات آہ ان سے بات ہوئی اس کے علاوہ ہم نے لیٹر بھیجا ہے وہاں آہ موڑی صاحب کو بھی لیٹر بھیجا ہے ان کو ہومنیسٹر ان کو بھی لیٹر بھیجا ہے اور یہاں یوگی جی سے تو دو مرتبہ ملاقات ہوئی ڈائریکٹ وہ ہم نے ان سے یہی کہا کہ بھئی سارے ناٹ جو آپ بتائیں جو قوانین آپ بتائیں گے اس کے پابندی کریں گے ہلکا سا بھی اس کی خواب ورزی یہاں پر نہیں ہوگی لیکن ہمیں اجازت دی جائے مجلس کی جائے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہمیں گھروں میں ان کا صاحب پھر مورسیاں چوندریاں کے مورسیوں کے کوئی آپ دیل کے گھر میں رکھے گا ہم اس کو بالکل کسی کو اتراز نہیں ہونے چاہیے گھر کے اندر ہر ایک کو پوجا کرنے کا خاصل ہے اور ہر ایک کو مجلس ماتم کرنے کا خاصل ہے ہر ایک کو اپنے طریقہ ویبادت کرنے کا خاصل ہے تو آپ بلکل ان کو دیں گھر میں ہمیں ہندو بھائیوں کو آپ گھر میں مورسی رکھنے کی اجازت دے اور آپ یاد ہے ہمارے پر ویڈیو موجود ہیں کہ سب جہاں رکھی جا رہی ہیں ہمارے پاس ویڈیو آگے ہے کہ سب جہاں رکھی جا رہی ہیں اور چاہے اجازت رکھ رہے ہیں چاہے بے اجازت رکھ رہے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن رکھی جا رہی ہے لیکن ہمارے اتراز سختی کی جاری ہے ہمارے اپرات بتایا جا رہا ہے تازیہ رکھنے گھر میں پڑھنا ہمارے کیا ہوگا نہ سرک ہوگی نہ جلی ہوگی بلکہ ہمارا اپنے گھر ہوگا وہاں لیلیز ہوگی اور اسی سوشل ڈیسنک کے حاصل وہ ماتم کریں گی وہاں کے اوپر میڈیس ہوگی وہ ہم کو اجازت ابھی تک نہیں دی جا رہی ہے پت پانچ آدمی کی اجازت اتنے بڑے امارے ملی ہے جبکہ دہلی میں ایک ہزار آدمیوں کی اجازت شاہ مردہ میں ملی ہے درگاہ شاہ مردہ میں دلی میں ایک ہزار کی اجازت ملی ہے اسی طرح بہت سے وقامات ہیں مہا کے پر بھی مرجس کی اجازت ہے کہ سوشل ڈیسنک لڈاک کے ماں پہ تصویر آ رہی کارگیل کی تصویر آ رہی کیا ہی دوسارت علیہ ہو وہاں امام بارے کے اندر دو 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 بیٹر بھی فادلے پر لوگ بیٹھے پہ تقریبا سو آدمی بیٹھے پہ جتنا بڑا امام بارہ ہے اسی لحاظ سے سو آدمی ہے تو خالی سارا قانون جو یہی اوڑ لگنوں کیلئے بنا ہوئے کیا مراک کوویڈ کے جیتے ہیں قانون تو یہی کیلئے بنے ہوئے کہ وہ ہوگا اوڑ لگنوں میں سارے قانون لگائے جائیں گے کہیں کوئی نہیں قانون لگے گا تو یہی حکومت تیشکایت ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کووڈ کے جو قانون ہے اس سے بھی نیچے آپ ڈھکیڑنا ہے ہمیں بلکل وہ سختی کر رہے ہیں کہ جو سختی نہیں ہونا چاہیے سر مختار اباس نکوی جو کی مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں ایسے ماحول میں جب وہ خود اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور کیونکہ محرم جو ہے بہت ہی عدب و احترام اور جو ہے غم کا معینہ اس میں ان کی کیا پیل رہی ہے آپ کی پہنچ سب سب نے بہت ہمارے سنی سب نے ڈال دیا ہے یوگی جی پر کہ بھئی یوپی کا معاملہ ہے یوگی جی دیکھیں گے وہ فیصلہ کریں گے اور یوگی جی جو ہے وہ پوچھتے ہیں افسران سے مجھورہ دیتے ہیں یہ کچھ پتہ نہیں ہمیں لیکن اگے کی کیا نیتی ہے آگے کیا کریں گے لیکن کی ہر دکھات سے ہمارے پاس شکایتیں آ رہی ہیں لہذا ابھی ہمارا یہاں پر دھرنا چھلو گا یہاں اسی افرام آپ کے اندر ہم دھرنا دیں گے ان ڈیسریٹ یہاں پر دھرنا ہوگا اور پورے یوپی میں جو ہے سرکار نے لگائی ہے پٹیکولر کاس کو لے کر لگائی ہے ادھار ایک سو سوالیس آج طور پر پوراڑے لگتے ہیں لوگوں پر یہ پرم ہے بہت بڑا مہرم کا پورے ہندوستان میں بنایا جاتا ہے لیکن یوگ سرکار کی تو تمل کاری ہوتیا ہے جسے سے وہ گھپلا جاتی ہیں لوگوں پر آپ کو کیا لگتا ہے اسی سرکار کے پسیدے پڑھے جاتے ہیں ایک سو چوالیس جو ہے یہاں لگی نہیں ہے لیکن ایک سو چوالیس پر پچ آدمی منا ہے تو ہمیں ہمیں چل آدمیوں ساتھ اجازت دے دی رہے سماتھا بھی اجازت چلا رہے سر جو آپ نے آندولن کی روبے کا تھا آپ جاتے ہیں کہ ہوتل میں پچاس آدمیوں کو ایک ساتھ کھانے کی اجازت ہے ہوتل میں کھانا تھوڑ سکتے ہیں پچاس آدمی لیکن بیلیس پہ پچاس آدمی شرک نہیں ہو سکتے یہ کہوں سا حساب ہے جنابے کے میں سے چلا ہے سوشل ویڈیا پہ کل سین بجے رات میں حسین آباب کی ذریع نکالی گئی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سرکاری طور پر وہ بنا ہے مذہب کیا کچھ مانگے تھیں کہ اپنے کیا کریں گے مولانا صاحب ہماری باہر کیا کریں گے ہمیں سوشل دنسلزی کے لحاظ سے مجیسے کرنے کی لحاظ سے کہ کوئی روک مجیسوں پر نا ہو سوشل دنسلزی ہو اتزاب ہو اس کے لحاظ سے مجیسوں پر نا ہوگا اور دھرنا انڈیفنی اور کیا پورے یو پی میں جو لوگ ہیں وہ تیار ہیں دھرنا دینے کے اوپر دو دن جو ہے وہ دھرنا یہاں پر رہے گا اس کے بغیر حال نہیں ہوئے تو ہم پھر اس کے بعد دوسرا کوئی تعدم کو ہے ابھی شروع آپ سب ساتھ ہیں ہمارے ہیں جو ہے وہ اپنی چوورجی جی ہے کہ ہوم سیکریٹی پورے پریوپی کے لحاظ سے کیا کچھ انکار کیا جاتے ہیں انہیں کہا کہ نہیں ہم کارزیوں کی خرمے لکھنے کی جیادت نہیں دے فکر صاف انہیں نے کہا مہرنہ صاحب یہاں کہلا اور کہاں کہاں پر دھرنا پتیشن ہمارے مقامات ہیں 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 موسیقی